السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہونسی مختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ نفاس کم سے کم کتنے دن آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن آتا ہے یعنی نفاس کا خون جو عورتوں کو آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا مدت ہے آئی گی نفاس کے تعلق سے یہ آج کی پہلی ویڈیو ہے حضرات نفاس میں کمی کی جانب کوئی بھی مدت مقرر نہیں ہے آدھے سے زیادہ بچہ باہر نکلنے کے بعد ایک آن بھی اگر خون آیا تو وہ نفاس ہے وہ خون نفاس کمانا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ نفاس کا زمانہ چالیس دن چالیس رات ہے نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ باہر نکل آیا نفاس کے بیان میں جہاں بھی بچہ پیدا ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جانا ہی سمجھا جائے گا تو ابھی بچہ آدھے سے زیادہ باہر نہیں آیا تھا اور خون آیا تو وہ خون نفاس کا نہیں مانا جائے گا بات آپ سمجھ گئے کہ نفاس کی کم سے کم مدت کچھ نہیں ہے آدھے سے زیادہ بچہ باہر نکلنے کے بعد اگر زرہ بھی خون آیا تو نفاس ہی مانا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ چالیس دن چالیس رات ہے اس کے تعلق سے اور بھی ویڈیو آگے آئیں گی آپ ویڈیو کو سنیں اور ان مسائل کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں السلام علیکم